پاک ایران کشیدگی پر روس سمیت افغانستان اور ٹرکیہ نے پاکستان اور ایران سے تحمل سے کام لینے پر زور دیا ہے ماسکو میں پریس بریفنگ کے دوران ترجمان روسی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ اسیو کے دوست ممالک کے درمیان کشیدگی ہونا افسوسناک بات ہے دونوں ممالک سے روس کے شراکتی تعلقات فروق بارہی ہیں صورتحال میں مزید کشیدگی خطے کے امن و استحکام اور سلامتی میں دلچسپی نہ رکھنے بالوں کی ہاتھوں میں کھلونا بنے گی ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ دوسرے ملک میں انصداد دیشتگردی کاروائی اس ملک کی انتظامیہ کے تعاون اور معایدی کی تحت ہونی چاہیے فریقین سے تحمل سے کام لیں اور مسائل کو سیاسی اور سفارتی ذرائع سے حل کریں ادھر چین نے پاک ایران کشیدگی پر ایک بار پھر سالسی کی پیشکش کر دی ہے ماکستان میں چین کے کانسل جنرل یانگ یوڈونگ کا کہنا تھا کہ پاک ایران اختلافات دور کرنے کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں دونوں ممالک کے درمیان اختلافات بات چیت سے حل کیا جا سکتے ہیں دونوں ملکوں سے کہتے ہیں کہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور تعلقات اقوام متعدہ کے چارٹر کے مطابق آگے بڑھائیں پاک ایران کشیدگی کے بعد صورتحال پر غور کے لیے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا ذرائع کے مطابق ایران سے کشیدگی کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے بعد نگران وزیراعظم انوار الحقاقر اپنا دورہ ڈیویس مختصر کر کے آج رات وطن واپس پہنچیں گے اجلاس میں پاک ایران کشیدگی پر بریفنگ دی جائے گی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں امن و امان کی صورتحال پر فیصلے کیے جائیں گے پاک ایران کشیدگی سٹاک مارکٹ میں شدید مندی مارکٹ کیپٹلائزیشن آج پچپن ارب روپے کم ہو کر نو ہزار دو سو پچپن ارب روپے پر آ گئے ہیں پاکستان سٹاک ایکچینج میں آج ہنڈرڈ انڈیکس نے کاروبار کا احتدام تین سو چونسٹھ پوائنٹس کمی پر کیا اور ادھر ایرانی سرحت پر کشیدگی کی خبر پر انڈیکس کی گراؤٹ میں تیزی آئی جو ایک موقع پر ایک ہزار پوائنٹس سے زائد رہی موسیقی